موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اسٹرالجہ ریلی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ عمران خان کی شخصیت کو سمجھنے کا میار اگر نائنٹی ٹو کا ورلڈ کب بھی بنا لیا جائے تو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کمزور ٹیم کس طرح دنیا کے سب سے بڑے عزاز کو اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئی گزشتہ انتخابات میں فتح کے بعد اپنی حلف بداری تقریب میں پڑوسی ملک بھارت سے نفجون سندھو کو مدو کیا گیا تو اس عمل کو ملک میں بھی اور بارڈر پار بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا مگر سندھو کو پاکستان بلانا پاکستان کے لیے خارجہ محاذ پر ایک کامیاب حکمت عملی کہا جائے تو بے جانا ہوگا کیونکہ عمران خان کے گزشتہ دورہ قطر میں وہاں منقدہ جلسہ عام میں سکھ برادری نے بھی شرکت کی اور نفجوت سکھ سندھو کی گزشتہ بھارت میں ہونے والی تقریب میں سندھو کے ساتھ ساتھ عمران خان اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے گئے جو اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان قومی سطح سے نکل کر ایک بین الاقوامی سطح کے رہنما بن چکے ہیں اور ان کے فیصلے سے دوسرے ممالک کے عام عوام بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ناظرین جس طرح سے نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے جیتنے کے امکانات کافی کم تھے اسی طرح جب عمران خان نے وزارت عظمہ کا کلمدان سنبھالا تو پاکستان بھی شدید موشی بہران کا شکار تھا جس کے حل کی کوئی ممکن صورت نظر نہیں آ رہی تھی اس موقع پر شاہ محمود قریشی کے ساتھ مل کر پاکستان کے خارجہ محاذ پر مناسب حکمت عملی اپنائی گئی اور بین القوامی دوروں کا آغاز کیا گیا اور پھر پاکستان میں بیرونی امداد اور سرمایہ کاری آنے کی امید ہوئی حالیہ دورہ قطر کو ہی اگر دیکھ لیا جائے تو یہ عمران خان کے کامیاب ترین دوروں میں سے ایک دورہ تھا جس میں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بہت سی مراد کی بھی امید ہوئی ہے اور اسی امید کے باعث عمران خان اور ان کی ٹیم نئے اور پرعظم انداز میں ابر کر سامنے آئی ہے ناظرین یہاں ایک بات بہت اہم ہے جہاں قطر سے عمران خان نے بڑے بڑے تجارتی معایدے کیے وہیں قطر دوہزار بائیس میں فیفا ورلڈ کپ کا میزبان بھی ہے لہٰذا ایسے وقت میں قطر کے ساتھ اثر نو تعلقات کا آغاز پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے جسے پاکستان کا گلف ممالک میں اثر و رسوخ بڑا ہے جس کی گواہی عالمی میڈیا بھی دے رہا ہے وال سریٹ جنرل یا عرب ممالک کے نشریاتی ادارے ہر جگہ پر پاکستان اور پاکستان کے نئے معاشی دور کے آغاز جیسی شہ سرخیاں اور آرٹیکلز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پاکستان اپنی جغرافیائی حیثیت اور حکومتی حکمت عملی کے بعد خطے میں ابرتی ہوئی طاقت کے طور پر نظر آنا شروع ہو گیا ہے آج ہم عمران خان صاحب کے ذائچے پر مختلف انداز سے نظر دڑائیں گے ان زاویوں کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے جو ہم ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے محبے وطن ہیں ہماری امیدوں پر پورا آخر کب تک اتریں گے کیا ان کے وعدے کھوکلے ہوں گے کیا کبھی ہم بھی ان کی قیادت میں فخریہ طور پر دنیا میں جانے جائیں گے کیا بڑی معیشت کے سربراہان عمران خان کی پاکستان کی پالیسیوں پر دھیان دیں گے یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو بحثیت پاکستانی ہر شخص جاننا چاہتا ہے عمران خان جو پانچ اکتوبر انیس سو باون لاہور میں پیدا ہوئے ان کے ذائچے میں سب سے مشہور یوگ مہاپرش یوگ موجود ہے مریخ، زہرہ، اتارت، مشتری اور زہل اگر اپنے گھر میں یا شرف یافتہ ہوں یا پھر مول ترکون کی پوزیشن میں پائے جائیں تو ان پانچ سیاروں کے کمبینیشن سے یہ یوگ بنتا ہے جسے مہاپرش یوگ کہا جاتا ہے جو دنیا کے عظیم لوگ پیدا کرتا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ذائچے میں سیاروں کی نشست اچھی ہو اور سیارے مضبوط ہوں خان صاحب کے ذائچے میں زہرہ سواتی کی نشتر پر موجود ہے ملاویہ یوگ بنا رہی ہے ایسے شخص میں شخصیت کی سہر انگیزی کے ساتھ ساتھ ماں سے محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور جب دھرتی ماں کی بات کی جائے تو وطن سے محبت بھی ایسے افراد میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے زہرہ کا مزاج فوجیوں والا تو نہیں ہوتا لیکن اپنے ملک کا دفاع کرنے میں یہ کسی سپاہی سے کم نہیں ہوتے لیکن زہرہ کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے بگاڑ کو ٹھیک کرتا ہے اگر بہت کوشش کے بعد نہ ہو تو خطرناک حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کرتا زہرہ زائچے میں زہل اور اطارت کا بارویں گھر میں کران جو کہ کامیابی میں رکاوٹ اور اولاد سے دوری کی دلیل ہے لیکن آج آپ کو ایک اہم نکتہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر پانچویں گھر کا اور نویں گھر کا مالک بارویں گھر میں حالت کران میں ہو تو ایسے شخص پر دولت ساری زندگی مہربان رہتی ہے ہم اس کو اس تناظر میں جوڑتے ہیں کہ خان صاحب کی پاکستانی معیشت کے لیے کی جانے والی کوششیں رنگ لائیں گی اس کی ایک اور بھی اہم وجہ یہ ہے کہ زائچے میں مشتری کی ساتھویں گھر میں نشست یہ بتاتی ہے کہ برا وقت اور نظر بد چاہے کتنی ہی بری کیوں نہ ہو برباد ہی کیوں نہ ہو جائیں مشتری کی یہ نشست اس خراب وقت میں چھتری کا کام دیتی ہے خان صاحب کے زائچے میں 17 سپتمبر 2019 میں مشتری اور اطارت کے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ وقت 23 سپتمبر 2021 تک رہے گا یہ وہ وقت ہوگا جب خان صاحب بحثیت وزیر آزم پاکستان بینونی معاملات سے ہٹ کر اندرونی معاملات پر زیادہ توجہ دیں گے جس میں عام عوام کے لیے مہنگائی پر کابو پانے پر دلچسپی عملی طور پر نظر آئے گی لیکن یاد رہے ہم بار بار اپنی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی اور صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ناظرین حکومت کی طرف سے عوام کو دیے جانے والا اکنومک ریلیف پیکج بھی اشارے دیتا ہے کہ پاکستان میں معاشی استعقام آنا شروع ہو گیا ہے اور عالمی بینک کے عداد و شمار سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان کی رینکنگ ایک سو سنتالیس سے بہتر ہو کر ایک سو چھتیس نمبر پر آ چکی ہے ایک اچھی خبر نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے گھروں کی قیمتوں کا تائین بھی ہو چکا ہے جس میں تین مرلے کا گھر سولہ سے سترہ لاکھ کے درمیان اور پانچ مرلے کا گھر تئیس لاکھ کا دیا جائے گا ملک کی کمزور معاشی صورتحال کے باوجود عمران خان نے بڑے بڑے فیصلے کیے اور ان کے انہی بہادر فیصلوں کے باعث ملکی اور بین الاقوامی طور پر ان کے اپنے اور ملک کے وکار میں اضافہ ہو رہا ہے کچھ عرصہ پہلے کی معاشی صورتحال اور نائنٹی ٹو کے ورلڈ کب میں پاکستانی ٹیم میں کافی یکسانیت پائی جاتی ہے اس وقت قومی ٹیم کی قیادت جس شخص کے ہاتھ میں تھی آج اسی کے ہاتھ میں ملک کی قیادت ہے انڈ ریزلٹ یا نتیجہ کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے شدت کی پیاس لگی تھی مگر پانی میں زہر تھا پیتا تو مر جاتا نہ پیتا تو بھی مر جاتا اللہ حافظ موسیقی